اس کے ابھی تک کپتان کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا کل غالباً کچھ تھوڑی سی صورتحال واضح ہوئی ہے لیکن ایک مرتبہ تو پوری طرح ہل کے رہ گیا انا ٹیم کا پتا ہے ٹیم کون ہے کون کھلے گا باقی جتنی ٹیمیں اس وقت اپنے سارے بقاعدہ وہ پیر اپ ہو چکے گیر اپ ہو چکے ایک ایک چیز ان کو پہلکل کلیریٹی کے ساتھ پتا ہے اپنے ٹارگٹ کا پتا ہے اپنی پلاننگ کا پتا ہے اپنے سٹرونگ پوائنٹ کا پتا ہے اپنی ویکنسز کا پتا ہے پاکستان کو اپنی کرکٹ ٹیم کا ہی نہیں پتا کھیلنا ہم نے خواہا کیا پاکستان کو تو ابھی تک کرکٹ ٹیم ہوگی تو اس کو پتا ہوگا نا اور یہ ساری سیچویشن میں حال سے پہلی دفعہ پاکستان کو فیس کرنی پہلی ہے نہیں پہلی دفعہ نہیں ہے کئی سالوں سے اور اس سے پہلے بھی جو ٹیم کے اندر دھڑے بندی یا اختلافات ہوتے وہ پہلے بھی ہوا کرتے تھے لیکن میرا خیال ہے ایک تو اتنے تواتر کے ساتھ اتنے لمبے عرصے تک نہیں ہوا کرتے تھے مطلب فضل شورٹ پیڑڈ ایک یا دو ماہ پین ماہ بعد اب سی مکرس کا بکار جونس کا تھا امران خان کے بھی تھے وہ خیر لوگوں کے تھے لیکن ٹھیک ہو جاتے تھے لیکن یہ جو موجودہ یہ ایک جھگڑا چل رہا ہے یا ایک سرد جنگ چل رہی ہے شاہدہ فریدی اور مصباولہ کے درمیان یہ توالت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اس نے میرا خیال ہے کہ یہ دن دکھا دیا آج ہمیں کہ ٹی وی پر سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا جیسٹیفیکشنز رہ گئی ہیں ہمارے پاس یہ تم نے شاہدہ فریدی کی تھرڈ ورنڈے کے بعد پریس کانفرنس سنی جس میں وہ ان کے ساتھ ٹیم کے جو مینجر ہے مہین خان صاحب چیف سیلیکٹر وہ تشریف رکھتے تو شاہدہ فریدی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ میں کپتان بن گیا تو اس کے بعد بقاعدہ مہین نے لکمہ دیا ہے مہین نے کہا ہے کہ اس سوال کا جواب سنجیدگی کے ساتھ دو یہ تم نے مزاق میں بات کر دی اس سوال کا جواب سنجیدگی کے ساتھ دو تو پھر ساتھ ہی شاہدہ فریدی نے ہیوٹرن لے لیا انہوں نے کہا نہیں جی نہیں مجھے پہلے پتا چل گیا تھا مجھے میک شروع ہونے سے پہلے صبح ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کپتان ہوگے اس کے بعد بیٹیا نے اس بات کو کیسے لیے مجھے نہیں پتا مطلب میں شاہدہ فریدی کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس کو سمجھتا ہوں کہ شاہدہ فریدی میں ابھی بہت زیادہ کرکٹ باقی ہے وہ ایک لمبے عرصے تک یعنی جتنے بھی اس کے اندر ہے وہ بھرپور پوٹینشل اس کے اندر اس طرح کا ہے کہ کسی وقت بھی وہ میچ کا پانسہ پلٹ سکتا ہے لیکن ایسے پلئر جو اس کا رویہ ہے شاہدہ فریدی کا میرا خیال ہے کہ وہ شکوک و شبات سے کسی طور بھی بالاتر نہیں ہے اس میں کرکٹ باقی ہے پچھلے چار پانچ سال کی کوئی کار کردگی اس کی بتا سکتے ہیں مطلب اصل بات پتہ ہے لگ تری چاری میچوں کے بعد جب ایک بندہ شاہدہ مار لیتا ہے یہ پوائنٹ تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے بھائی بھائی یہ پوائنٹ بہت بڑا یہ ہمیں اپنی جو پبلک اپینین ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا پیسیفائی کرنا چاہیے ہوتا کہ میں اس پروگرام میں عمر امین کی سیلیکشن کو کریٹسائز کروں اور عمر امین صاحب جو ہے جن کے لئے ساری اگار پچھاڑ کئی گروپ کر رہے ہیں اگر وہ کسی ایک میچ میں سکور کر جاتے ہیں تو لوگ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں کہ جنہیں صاحب آپ نے تو عمر امین کو کریٹسائز کیا تھا یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ کتنے میچوں کے بعد اس نے جا کے پرفارم کیا انس کی ایوریج سے کھیل رہا ہے اور کئی اس سے زیادہ اچھی ایوریج رکھنے والے دوبارہ ان کو سیلیکشن کا مووی نہیں دیکھنا پڑا ان کو باہر کر دیئے پھر یار یہ جو سیلیکٹر ہیں یہ جو مینجر ہیں یہ جو بورڈ کو چمڑے ہوئی ہیں کئی کئی سالوں سے بیڑا گھرک ہو گیا میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ اس وقت جو پولٹکس کی کرکٹ کے اندر دھڑے بندی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ شخص ہے جس کو سیاست کی ڈٹ کر مخالفت کرنی چاہیے تھی اور اس کے خاتمے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی یعنی جو ٹیم کے مینجر ہیں جو ٹیم کے چیف سیلیکٹر بھی ہیں جو بورڈ کی کئی کمیٹیوں کے چیئر مین بھی ہیں جو پی آئی آئے میں بھی کام کر رہے ہیں جناب مہین خان صاحب یعنی جو واقفہ نے حال ہے ایلان بھی کب سے لگا ہوئے ہیں ان کو ٹاری پرے ڈار دے لکڑوں کا میں ٹھیک ہم باقی سارے گلتے ہیں اب دیکھوں نے شاہد افریدی نہیں ریزلٹ تم سے دیا جا رہا جاؤ اپنا کام کرو ملکو کتنا بڑا نام ہے شاہد افریدی کا کتنا بڑا نام ہے کتنا شاندار ریکارڈ ہے دیکھو یہاں سے شروع ہوتا ہے شاہد افریدی نہیں نہیں اس اے پلیئر وہ بہت 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 بڑا پلیئر ہے چار شاٹیں مارتا ہے تم بھی بچوں کے ساتھ مل جاتے ہو بچوں کے ساتھ مل جاتے ہو مخالف ٹیم پر اس کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے بڑا دباؤی اس پیلیا نے دیکھا نہیں کتنے دباؤ اس طرح تو مصباؤ لاکھ نے بھی کچھ نہیں کیا پوری سیریز میں مصباؤ لاکھ نے بھی کچھ نہیں کیا لیکن کسی ہے مصباؤ لاکھ نپلا چپال نہیں نہیں کس کو پھر رکھیں یہ بھی ہماری بہت بڑی خوش گمانی ہے ہمیں اس خمار سے بھی باہر نکل آنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو نئے نوجوان کھلاڑی ہیں نیا ٹیلنٹ بے شمار ہے اس وقت ہمارے بورڈ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ کرکٹ کا خاتمہ کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بورڈ اس میں برابر کا شریک ہے ہمارے پاس نیا ٹیلنٹ بھی کوئی نہیں ہے ہمیں یہ جو ایک ہمارا رومانٹسزم ہے نا انہیں جنہی نیا ٹیلنٹ نہیں ہے کوئی نیا ٹیلنٹ نہیں ہے ہمارے پاس یہ جو حالیہ کرکٹ کا ہمارا ڈومیسٹک سیزن ہوئے اس کے اینڈ پر عام طور پر دیکھنے میں یادا تھا کہ ایٹ ڈا ڈا ڈومیسٹک سیزن ایوی ڈومیسٹک سیزن آپ کے پاس سات آٹھ اچھی یعنی پلیئر نکل آتے تھے جن سے آپ مستقبل کی امیدیں وابستہ کر لیتے تھے یہ جو ابھی حال میں ایک یا دو سیزن ہوئے ایک بھی پلیئر نہیں آیا کوئی بولر ایسا نہیں آیا جس کی ایک سو پینتز کلومیٹر پر آر کی سپیڈ زیادہ ہو کوئی نہیں آیا کوئی بیٹسمن اچھا نہیں آیا کابل زکر بیٹسمن نہیں آیا کچھ ہمارے پر لے نہیں ہے کوئی یہی آویلیبل پلیئر ہے نہیں آویلیبل یہ ہیں تو پھر بند کر دیں نا کرکٹ کو سال دو سال تین سال کے لیے ایسے تو نہیں ہوگا نا یا یارتیوں نے کیا اس میں کونسی بات ہے تین چار سال لگاگے ٹیم تیار کریں کہ بیزت ہونے کے لیے جانے بہرحال کرکٹ میں حصہ تو لینا ہے ہم باہر تو نہیں ہو سکتے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پلاننگ کی جائے پورے ملک کے ایک بڑی آبادی جو ہے اس کو ایک پیشن سمجھ کے اس کو دیکھتی ہے اس کے لیے کچھ تو سنجیدگی سے سوچا رہا ہے بلکل مزاق بنا کر رکھ دیا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کرکٹ کی اس تباہی میں ہم لوگوں کا بھی بہت بڑا میڈیا پرسنیلز کا اتنا بڑا ہاتھ ہے سیلیکشن میں بورڈ کے معاملات میں چند صحافیوں نے اتنی زیادہ انوالمنٹ پیدا کر دی اتنی زیادہ ان کی دہشت ہے کہ بورڈ کا ہر چیئرمن ان چند صحافیوں سے بلیک میل ہوتا ہے ہاں بالکل میں تمہیں سنجیدگی کے ساتھ بتا رہا ہوں کئی ایسے صحافی ہیں جو بقاعدہ کرکٹ اسوسییشنز کے اوفیشلز بھی ہیں کئی ایسے جنرلسٹ ہیں جو بقاعدہ مزوری دیتے ہیں تیم کی سیلیکشن سے پہلے ان کو پیش کی جاتی ہے ایک کرکٹ کے جو بورڈ کے سابق سربر ہیں وہ تو اس بات کا اطراف بھی کر چکے ہیں کسی چینل میں پروگرام پہ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا یار میں نے تم سے پوچھا نہیں تھا اسی میزبان کو کہہ رہے ہیں اینکر کو کہہ رہے ہیں یار میں نے تمہیں تیم سیلیکشن سے پہلے پوچھا تو تھا مشورہ تو کیا تھا تم سے بھئی ایک اینکر سے جنرلسٹ سے کیوں مشورہ کرتے ہیں تیم کی سیلیکشن سے پہلے یہاں تک تو نعبت پہنچی ہوئی ہے بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بعض جو بہاثر لوگ ہیں وہ بقاعدہ ان جنرلسٹوں سے ان کو یعنی ٹیم میں سیلیکشن ہونے کے لیے ان کو برائب کرتے ہیں آہ تو پھر ایسی صورتحال میں پھر کیوں آپ کہہ رہے ہو کہ حصہ تو لینا ہی ہے مادرت کر لیں آپ ورڈ کب جب قریب آئے تو ان کو فون کر دیں جی ساڑے ملڈے جاوے آئے ایسی اگلی آریاں تو ٹیم بنائیں اپنی اگلے کہیں کہ چلو بھائی ملڈے جاوے آئے تو پھر کیا کیا جائے اگلی تفہہ اچھی ٹیم نکال کے اس کو اچھی طرح تیار کر کے اس کو پریکٹس کروا کے کو بندے آگے لاکے جو ملک کے ساتھ سنسیر ہوں اپنی جاب کے ساتھ صرف سنسیر نہ ہوں اپنے نوٹوں کے ساتھ نہ سنسیر ہوں جو ملک کی عزت کے ساتھ سنسیر ہوں ان کو آگے لاکے کہیں کہ ملڈے تیار کرو بھائی یہ ٹیم بنا کر دیو کچھ عرصہ پہلے تک میں یہ سمجھتا تھا میری یہ خوش گمانی تھی کہ یہ جو کرکٹ میں دھڑے بندی ہوتی ہے ٹیم کے اندر دھڑے بندی ہوتی ہے انتشار ہوتا ہے اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیم یکسو ہو کے نہیں کھیلتی کوئی پلئر جان بوچ کے انڈر پلئے نہیں کرتا ہوگا یعنی جان بوچ کے خراب نہیں کھیلتا ہوگا لیکن اب میری یہ خوش گمانی بھی کما حق کو ہوں پوری طرح سے یہ دور ہو چکی ہے کیا مصدر بلکل کئی پلئر ایسے ہیں جان بوچ کے کپتان کے خلاف یا دو دھڑے ہیں یہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کپتان کے لیے